دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ میرے زیادہ تر جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ ایران ٹریول کے بارے میں ہوتے ہیں اگر آپ ایران گھومنے جا رہے ہیں یا پھر زیارتوں کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دوں ویزا سے لے کر وہاں پر ریائش ٹریول ہر چیز کے بارے میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ کا جو سفر ہو وہ آسانی سے گزرے اور آپ مجھے دعائیں دیں تو جناب اسی لیے میرے زیادہ تر ویڈیوز ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ٹاپکس بھی ہوتے ہیں جن پہ میں وقتاں با وقتاں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا ایران میں کاروبار کے سلسلے میں جو کافی دوستوں نے پسند کیا تھے اور زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں آتے ہیں اور وہاں کی جو پرمیٹ ویزا ہوتی ہے وہاں کی جو سیٹیزن شپ ہوتی ہے اس کے سلسلے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں تو میں نے سوچا ایک مختصر سا ویڈیو اس بارے میں بنا لوں تاکہ آپ کو بار بار مجھے جوابات نہ دہنے پڑے آپ کو سوالات بھی اتنے نہ کرنے پڑے ایک ویڈیو ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن بھی ضرور دبائیے اور لائک بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو کو بیل کا ایکن اس لیے دبانا ہے تاکہ جو آنے والے جو ویڈیوز ہیں معلوماتی ان کا نوٹیفکشن آپ تو پہنچتا رہے تو کرتے ہیں جناب ویڈیو کی شروعات دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی ایران پرمیٹ ویزا دیتا ہے یا سیٹیزن شپ دیتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں ایران پرمیٹ ویزا نہیں دیتا لیکن بہت سے لوگ مجھے یہ میسج کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیتا لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم نے کہیں پر پڑھا ہے کہ ایران دیتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو یہ قانون تو موجود ہے کہ ایران آپ کو سیٹیزن شپ دے سکتا ہے دے تو سکتا ہے لیکن کیونکہ یونیٹیڈ اسٹیٹ کے جو ایران کے اوپر سینکشن لگے ہوئے تو بہت سارے ان کے ساتھ ان کو یہ سارے فیصلے کرنے ہوتے تو پھر وہاں کی سیٹیزن شپ بھی لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو سیدھا یہ کہہ دیتا ہوں کہ نہیں ملتی اور پرمیٹ ویزا بھی بلکل نہیں ملتا لیکن ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس ویزا لے لیں ایک سال کا آپ کو مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ وہاں پر ایک سال تک رہ سکتے ہیں پھر آپ جب وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو رینیو کرا لیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شادی کر لیتے ہیں وہاں پر تو پھر ان کو ویزا مل جاتا ہے ایک سال کا اور وہ ہر سال رینیو ہوتا رہتا ہے تو دو طریقے سے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ایڈیوکیشن کے سلسل میں جاتے ہیں تو جب تک ان کی ڈگری ہوتی ہے وہاں تک رہ سکتے ہیں چار سار پانچ جتنی بھی ان کی ڈگری ہوگی تو وہ وہاں پر ایڈیوکیشن ویزا پر رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ویزا ہے لیکن بہت یہ مشکل ہوتا ہے دوسرے ویزے حاصل کرنا اور وہاں پر اس سلسلے میں جانا تو جناب وہاں پر اگر آپ بزنس ویزا پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں یا کسی اور طریقے سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو پراپرٹی کیسے خرید کرنی چاہیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی کی وہاں پر کیا ویلیو ہے ہم کس طرح لے سکتے ہیں تو جناب پراپرٹی کی ویلیو تو جس طرح پاکستان میں ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے وہاں پر بھی ہر شہر میں الگ الگ اور ہر ایریا میں الگ الگ ہوتی ہے لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی فارینر وہاں پر جا کے پراپرٹی خرید نہیں سکتا پراپرٹی آپ کا کوئی پلانٹ وغیرہ کوئی جگہ وغیرہ تو الگ کی بات ہو گئی لیکن آپ وہاں پر گاڑی بھی خرید نہیں سکتے اپنی تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں فارینر صرف رینڈ پر نہیں ایسا بھی نہیں ہے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر کوئی پارٹنر بنا لیں اور وہ جو پارٹنر ہوگا اسی کے نام پر آپ جگہ بھی خرید لیں اور گاڑی بھی خرید لیں پھر آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں وہاں پر کوئی پارٹنر بنا لیتے ہیں کوئی اچھا ساتھ دوست وہاں پر ڈوم لیتے ہیں جو کہ وہاں کا شہری ہو پھر اس کے نام پر وہ گاڑی خرید لیتے ہیں پھر وہ گاڑی یوز کرتے ہیں اور پراپرٹی بھی دوسری کوئی بھی چیز وہ اگر خریدنا چاہتے ہیں جگہ وغیرہ تو پھر وہ بھی اسی کے نام پر وہ خرید لیتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں تو اس طرح یہ ایک ہی طریقہ ہے جس طرح آپ کچھ وہاں پر خرید کر سکتے ہیں اور وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں انکنٹینیو تو جناب امید ہے کہ آج یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا مختصر ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جلد دوسرے ویڈیوز بھی منائیں گے اسی ٹاپکس پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر چینل پر نئے تو اور بیل کا ایکن ضرور دبالیں انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ